ان پروگرامز کا مقصد یہ کہ ہم تمام اپنے آپ کے اندر ایک شہر ہیں اگر اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو اپنے تکالیف کو اپنے پریشانیوں کو اگر ہم خود نہیں بول سکیں تو پھر ایسے لوگ جو ہمارے لیے بولتے ہیں ہم ان کا ساتھ دیں اس طرح یہاں پر مینورٹیز کے بڑے بڑے لیڈرز جائے کسی بھی پارٹی سے ان کا ایک ہی ترد اور غم ہے کہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر جو پریشانیاں ہیں تعلیم کو لے کر اس کے علاوہ کاروبار کو لے کر اخلاقیات کو لے کر اس میں عزمہ شاگر صاحبہ نے کہا کے نگاہ کے مسائل کو لے کر میں سٹیج کے طریقے سے تمام ان جوانوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر معاشرے کے اندر عورتوں کے جو مسائل ہیں جس پر آپ نے عزمہ شاگر صاحبہ نے اشارہ کیا کہ ظلم ہو رہا ہے تو تمام ان مردوں پر چار نکاح کرنا فرض ہیں جو اپنے پاس مالی ستاعت رکھتے ہوئے صرف ایک نکاح پر رکھتے ہیں یہ ان تمام مانداروں سے لابات القیامت میں پوچھیں گے کہ تمام مانے پاس اس ستاعت تھی دوسرے نکاح کی تیسرے نکاح کی چوتھے نکاح لیکن آپ اسے دیکھیں نکاح کیا آپ کے پڑوس میں سے کئی بچیاں تھی کئی گھرانے تھی کئی بیوائیں تھی جن کو آپ اپنا سہارہ دے سکتے تھے یہ ہمارے نبی کے سب سے بڑی سنت تھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گیارہ بیویہ تھی اور حضرت عمر کے زمانے کے صلاح آپ اسی کو گورنڈر بناتے اس شخص کے تین یا چار بیویاں ہوتی اور ایک بیوی والے ہوتے بھی گورنڈر میں بناتے ہیں سی ایم میں بناتے ہیں یہ ایک بیوی والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے ایک بیوی والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے میمار رہتا ہے دو بیوی والا آگ کے انگاروں پر ہوتا ہے تین بیوی والا مہمان ہوتا ہے اور چار بیوی والا نوشہ ہوتا ہے تو اسی کو حضرت عمر گورنڈر بناتے خوال کیا اس سے جو ہے اگر دریٹ ٹھیس ہونچی ہے تو معافی چاہتا ہو لیکن حقیقت ہے کہ بن باز رحمت اللہ علیہ نے فتوہ دیا تھا سعودی علم کے درسال علماء کی اندوستان کی کہ جو شخص طاقت رکھتا ہو دوسرے تیسے چوتھے نکاح کی اور وہ شخص نکاح نہ کرے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اس کی تو ہم معاشرے کے اندر سے برائیوں کو بٹانا چاہتے ہیں آپ کے باس طاقت ہے دن ہے تو آپ کسی عورت کو آپ کے عزت حوالے کرے اس کو آپ کے زیرے سائل آئے انشاءاللہ معاشرے کے اندر سے برائی ختم ہوگی اسے بولنے کے بات لیے الحمدللہ مجھ کو چار بیوی میاں بزار کے خود میں نے چار بیوی میاں کی ہے چودہ بچے الحمدللہ اللہ کے احسان و کرم ہے تو زمانے کے اگر پہلوان وہ نہیں ہے جو زمینوں کو قبضہ کر لیں پہلوان وہ نہیں ہے جو معلوم پر اپنے ڈھیروں کو جمع لیں پہلوان وہ ہیں جو چار گھروں کو عزت کے ساتھ چلا ہے یہاں پر ایک بی بی دو بچوں کو رکھے پریشان سمجھ میں نہیں آیا تھا بھئی ہمارا کیا ہوگا اس لیے بلکل وہ سبزوں کو ختم کرتے ہوئے بات سب کے اشارے پر چکے اس پر شاہرے ساتھ نے اشارہ کیا تھا کہ خواتین کافی پریشانس کا حل بت رہایا تھا تو الفرس موضوع کو پھر کوئی یوٹن لیتے ہوئے کہ ہیش ہاؤس اور وقبورٹ کے مسائل پر جو بات چل رہی تھی تو اس کا فانٹیشن اور بنیاد کس نے رکھا یہ دیکھیں لوگوں نے بہت سارے باتیں کی کہ وقبورٹ کے در دنداریاں ہو رہی ہے فلاں ہو رہی ہے جو کچھ کی ہو رہا لیکن وقبورٹ کا فانٹیشن بیلڈنگ جس نے رکھا ہے سب بھول گئے کہ اس بیلڈنگ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بیلڈنگ میں بیٹھ کر آپ کام کر رہے ہیں وہ اس کی بنیاد رکھنے والے اور اس کو ایک عمارت بنانے والا کوئی شخص تھا تو اس شخص چندرہ بھولٹ کے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ہج ہاؤس کی بیلڈنگ کا ایک کونسٹ پوری ہندوستان ہو دیا انہوں نے لوگ سے باتیں کرتے رہے چلے کر لیکن آج کی کوششوں کو کامیشوں کو بھولایا جا رہا ہے یہ بھی کوئی نائنصافی کی بات ہے بہل سیت ٹی 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 پارٹی کا ایک پینا نوٹی لیٹر ہوتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں حکومت کننگانہ سے کہ آپ اس بیلڈنگ کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی قوم کی بنائے کی پوزیشن کو آپ اس کا جو ہے بہترین طریقے سے فائدہ اپنے فٹ کے ذاتی کام کے لیے اٹھا رہے ہیں تو الفض جو بھی اس کے اندر تھندالیاں ہو رہی ہیں اس کے طرح سی ایم سے لے کر پی ایم ہو یا پرپوریٹر ہو بس ایک چیز بول کر بات میں ختم کرتا ہوں یہ ہندوستان کا کارپوریٹر سے لے کر اس وقت کا پی ایم جو نریندر موڈی ہے یہ موڈی سے لے کر ایریا کا کارپوریٹر تک کسی بھی مذہب کریں گے وہ گیتہ پہ یا قرآن پہ ہاتھ رکھے قسم کھالے کی بھی پانس سال تک اپنے تلخہ کے علاوہ ایک روپیہ رشوت کا نہیں کھاؤں تو اس من سے میں اللہ کی قسم پھاکہ کہتا ہوں کہ پانس سال کے اندر انڈیا پوری دنیا سے سو سال آگے نکل جائے اتنا پیسہ ہندوستان کے اندر ہے ابھی بس پانس سال ہمارے سالے بولٹیشنز یہ دیئے کر لیں کہ یہ پانس سال ہم اس ملک کے لیے اس ملک کی ترقی اور ڈیولیپمنٹ کے لیے ہم ایک روپیہ لکھائیں گے حرامتہ اس کے علاوہ چاہے کوئی بھی کالٹیکلی نہ ہو یاد رکھیں کوئی شخص امیلے ہو امپی ہو مسلمان ہو غیر مسلم ہو اگر اپنی تنخاہ کے علاوہ ایک روپیہ کھاتا ہے تو وہ ناجائز اور حرام ایسا یہ جساں سور کا گوشت حرام تنخاہ کے علاوہ کیا ہو ایک امیلے کے تنخاہ ایک لاکھ اسی ہزار یا دو لاکھ کے آس پاس ہو اگر وہ تنخاہ کے علاوہ کسی زمین کے معاملے میں کسی شالیخہ کے معاملے میں کسی روٹ کے معاملے میں